موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارننگ امید کرتا ہوں میرے سارے یوٹیوب فیملی خیریت سے ہوگی موٹے میری سائم علیکم کو اسلام کر اسلام علیکم یہ میرا بڑا پیارا بھائی ہے سائم شاہ میرا بڑی ہے بڑا پرانا میرا دوست ہے اور ابھی ہم شگران میں ہیں اور یہ کچھ پیارا پیارا سا محول نظر آ رہا ہے تو ابھی ایسا ایسا سارے میرے دوست اٹھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک چھوٹا سا روم ٹور بھی کرواتا ہوں اور روشنی میں آپ کو ہوتل بھی بتاتا ہوں کہ ہم کس ہوتل میں آج رات کو ٹھہ رہے تھے اور اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں ہے ناشتہ کیا بن رہا ہے اور کیسا بن رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کوئی پچاس کے قریب بندوں کا گروپ ہے موٹے ناشتہ گئے آج آلو کے بجی ہیں آلو کے بجی ہیں آجے جی آلو کی بجی ہیں پراتھے ہیں انڈے بھی ہیں اور آئی تنک چائے تو لازمی ہونی چاہیے چائے بغیر تو ہماری صبح ہی نہیں ہوتی تو چائے پیتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آج ہم شگران سے جائیں گے سریپائے جیپو پہ تو آپ کو سریپائے کا وزیٹ بھی کروائیں گے اور پورا راستہ دکھائیں گے جڑے ہیں لیکن اس سے پہلے جس پین بھائی دوست جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اللہ دا واسطہ نے کر لو یاد سبسکرائبر چاہیے ہوتے ہیں ایک یوٹیوبر کو یوٹیوبر کی غضہ ہوتی ہے سبسکرائبر تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا ادھر اسد سویا پڑا ہے اور یہ کچھ روم ٹوئر ہے ایک سائٹ پہ یہ ڈبل بیٹ تھا دوسرے ڈبل بیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ہم فور پرسن تھے ادھر اور دوسری سائٹ پہ یہ بیٹ لگا ہوا ہے اور زبردست قسم کی ایل ایڈی لگی ہوئی ہے بہترین محول تھا واش روم میں ہمارا ایک بندہ گھسا ہوا ہے پچھلے ایک گھنٹے سے وہ نکلتا ہے تو پھر آپ کو میں واش روم بھی دکھاتا ہوں اوورال ایک اچھا ریویو ہے بیچلرز کے لیے ایک یا دو نائٹس کے لیے بہت زبردست رومز ہیں اس ہوتل میں اسید ہم کون سے روم میں کون سے ہوتل میں ٹھہرے ہیں فرائی ڈے ہوتل شکران میں ہم لوگ ٹھہرے ہیں اور یہاں سارے ابھی مذاکرات کر رہے ہیں اور یہ روم ٹوئر ہے ایک چھوٹا سا اور یہ اسید سویا پڑا ہے ادھر یہ ہمارے ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے ٹیبل سیبلز لگنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ رات کو ہمیں پارٹی سین دے گا انشاءاللہ ادھر ہم کوشش کریں گے کہ بار بی کیو کریں گے کوئی بان فائر وغیرہ کریں گے ادھر ابھی ہمارا ناشتے کا ٹیبل لگ رہا ہے اور یہاں ہم سب مل کے لائن میں ناشتہ کریں گے ابھی بھائی سے پوچھنے ناشتہ بن کے در رہے تو ادھر جا کے آپ کو بتاتے ہیں کہ ناشتہ تیار کیا کیا ہو رہا ہے شکران کی حسین وادیوں میں اس وقت آپ کا بھائی کھڑا ہوئے لیکن جیسے کہا جاتا تھا کہ یہاں پر تھنڈ بہت ہے جیکٹ لے کے جاؤ اپر لے کے جاؤ گرم چادر لے کے جاؤ ایسی تھنڈ نہیں ہے آپ لوگ ریلیکس ہو کے اس موسم میں آ سکتے لیکن اتنی گرمی بھی نہیں ہے رات کو ہم لوگ پنکھیں نہیں چلائے اور بہت اچھے موٹے کمبل کر کے سوئے الحمدللہ یہ جی اس ہوتل کا ویو ہے جس ہوتل میں ہم لوگ ٹھہ رہے تھے فرائی ڈے ہوتل فرائی ڈے ہوتل شکران ایس اے چو جی آر اے این اور اچھی ہوتل ہے اور بہت زبردست میں اپنے ویورز کو ریکومنٹ کروں گا کہ جب کبھی بھی آپ اپنی فیملی کے ساتھ آئیں تو یہاں پہ آکے ٹھہریں ضرور باقی تمام ہوتل سے نسبتاً اچھی پرائز دیئے انہوں نے ہمیں اور اچھی جگہ ہے تو فرینڈس یہ کچھ کھلا کھلا شکران آپ کو دکھائیں خوبصورت پہاڑیاں شکران کی گرد و نوابیں اور صبح کا پیارا موسم شکران کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیپس آر ریڈی ماشاءاللہ اور بڑی پیاری سی ڈھوپ نکل آئیے الحمدللہ الحمدللہ تو مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ فرینڈس بوائز ہمارے آ چکے ہیں ناشتے کے لیے الحمدللہ سب ریڈی ہو چکے ہیں اور ناشتے کا انتظار ہو رہا ہے یہاں کوئی بوفی شوفی لگے گا ایک بوفی ادھر لگ جائے گا اور سین آن ہونے والا ہے ناشتے کا اچھا فرینڈس سعیز زفر صاحب ہیں ہمارے اور آج ان کی برتے ہیں تو میری پوری یوٹیو فیملی کی طرف سے سعیز زفر صاحب کو ہیپی برتے ہیں دیکھنے والا فرینڈس فائنلی ناشتہ آنا شروع ہو گیا ہے یہ تو مرتبہ کامتا ہے یار جوائنٹ سیکری یہ کیا کار رہا ہے کلوڑو کب ہو آئے یہ پتہ نہیں الحمدلللہ جی زبردست کسرم کے آملیٹس تیار ہو کے آگے ہیں اور پراتھے بھی تیار ہو کے آگے ہیں آلو کی بھجیہ تشریف لا رہی ہے اور فرینڈ آلو کی بھجیہ بھی آگئی ہے تو بیسا بھی بریک فاسٹ آرڈ ہوتا ہے تو پھر ہم آپ کو سارا بریک فاسٹ کرتے ہوئے بھی دکھاتے ہیں بڑے کہتے ہیں روٹی کھل گئی تو فائنلی روٹی کھل گئی اور ہمارے مجاہدین روٹی پہ ٹوٹ پڑے ہیں وہ دیکھیں وہ سائٹ بھی روٹی کھل گئی اور آجتہ جی سٹارٹ ہو چکے ساکلین بھائی نے پراتھے شراتھے لے لی ہے ماشاءاللہ یہ ادھر پراتھا شروع ہو چکے سر کمپلیٹ 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 پیچھے زبیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ کمپلیٹ آپ نے کور کرنا ہے میں نے کہا بلکل ہم آئی اسی نہیں ہے ماشاءاللہ 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 مگی بھائی سعید بھائی زبرداز ناشتہ ٹھیک ہے ہمیں ناشتہ ٹھیک ہے یہ میرے بھائی نے کتنے پراتھے رکھے ہیں ساتھ ہم دو بھائی اچھا پھر ٹھیک ہے ماشاءاللہ یہ میرے دو بھائیز ہیں کاشی سلیم یہ میرے دو بھائیز ہیں ناشتہ ٹھیک ہے ناشتہ چھو پہ ہے ویڈیو بھائیز ہیں بنانا ماشاءاللہ شرافت بھائی آپ شرافت بھائی آپ بتائیں آپ کو ناشتہ پسند آیا ہے ماشاءاللہ بہری گوڈ بہری گوڈ ناشتہ کریں گے ہم بعد میں کریں گے نا جی پہلے اپنے سارے بوائیز کو ناشتہ کروائیں گے پھر اس کے بعد کریں گے گرلز بھی ہماری ٹوٹ پڑی ہیں ناشتے پہ آجی آپ بتائیں آپ بتائیں بتائیں انشاءاللہ پتہ نہیں ہمیں یہ بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے ہمیں شاید پراتھا چاہی ملے سار ہم اپنا ناشتہ دکھائیں گے سرالتہ نہیں آئے کہ سان سپیشل ملے گا آپ کا بھائی ریڈی ہو چکے اور سارے بوائیز اور گرلز ریڈی ہو چکے پہ یہ جی ہمارے ملک حمیز صاحب ایور گرین پرسن بابا جی ہو گئے ہیں لیکن ہم ینگ سے بہت زیادہ اچھے ہیں زندہ دل ہیں ساتھ تارک بھائی ہیں مصروف ہیں خرشید بھائی وقاس بھائی مرتضی بھائی سب ریڈی ہیں بس جیپس میں بیٹھنا ہے اور سفر شروع کرنا ہے انشاءاللہ ہم جیپس میں بیٹھ گئے ہیں سفر یرو ہو گئے ہیں سرین بھائی کا شکران سے دعا کریں کوئی سفر اچھا گھنے ہیں راہ تو سب رہیں گے بڑا خطرناک روک ہے اور یہ شکران کا چھوٹا تھا بازار ہے جس کی رون کے رات کو عباد ہوتی ہے اور بہت زبردست رون کے عباد ہوتی ہیں ماشاءاللہ سری بھائی کی طرف جیسے سفر سٹارٹ ہو گیا ہے جیپ پہ رواہ دوائیں اور جب یہ جو کروس آجاتا ہے وہاں پہ بڑی طبیعت قراب ہوتی ہے ڈر لگتا ہے اور انجوائے کرنا ہے دیکھتے ہیں کیسا سفر گزرتے ہیں تقریباً 50 منٹ کے سفر ہے سری تک کا سری اور اس کے بعد پھر آگے 20 سے 25 منٹ کی ٹرائی بھائی کی وہ ہارس رائیڈنگ بھی ہے ہائیکنگ بھی ہے اور جیپ سے بھی جا سکتے ہیں وہاں جا کے ڈیسائیڈ کریں گے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ دیکھیں جی یہ فیملی بائک پہ آئی ہوئی ہے ماشاءاللہ بچوں کے ساتھ بائک پہ اوپر سری بائی کو ٹرائیول کرنے لگے ہیں یہ ایک بڑا خطرناک سفر ہے لیکن بڑی خوصلہ ہے فیملی کا اور یہ موٹسائیکل پہ اور ہے بھی 1 to 5 وہ اتنا بڑا موٹسائیکل بھی نہیں ہے میرے سارے کولیس کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو بناو اور رات رات یہ بھی کہہ رہے ہیں یہاں پہ اس کی پاس ہوئی بھی ہے جو لفز انہوں نے استعمال کیا وہ میں یہاں پہ نہیں کر سکتا لیکن یہ دیکھیں کہ یہاں ٹرائک ہے اللہ جی بچائی یہ دیکھیں یہ دیکھیں حوصلہ میرا نہیں ہو رہا لیکن اپنے ویورز کے لیے بنا رہا ہوں چیک کریں یہ چیک کریں کدر کھائی جا رہی ہے استاد جی ہمارے شیر جوان ہمیں لے کے جا رہے ہیں اللہ اس کو حوصلہ دے آمین 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 مجھے بھی شیر جوان دیکھ رہا ہے ہوئے 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 لیکن کس نے کہا دھ گو سیری پائے پہ جا کے ملاقات ہو کی چھیک مسئلہ جی دیکھیں کچھ زندہ دے گو آپ کے پیدل جا رہے ہیں ہیلو ویڈیو یہ یقین ہے یہ ہے فرنٹ صریح ہے اور یہ راستہ پائے کی ضرور شروع ہو گئے اللہ تیو شریف یہ جانوں قدرت کے نظارے دیکھیں جی ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ سانس چڑ گیا ہے چلی ہم بہت زیادہ ہیٹ پہ آگئے ہیں اور جہاں اکسیجن گم ہے لیکن خوبصورتی دیکھیں جی خوبصورتی اور ایک چیز اور میں اپنے فینس کو دکھاتا ہوں پاکستان کا جھنڈا اور ساتھ پی ٹی آئی کا جھنڈا کیا بات ہے اللہ کی شان دیکھیں جی پیچھے ماحول دیکھیں ماشاء اللہ خوبصورت 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 موسم جی بڑا زبردست آسم ہے اور آپ کا بھائی جولے لے رہا ہے میں نے کہا تھوڑا زی جولے لیں اور یہ دیکھیں پیچھے کتنا زبردست بہاڑ بادلوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم سکون سے چل کر رہے ہیں اور جھولے لے رہے ہیں جھولے جھولے ہم سری پائے پہ پہنچ گئے ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا تھا لیکن اب میرا جو بڑی ہے نا اسطہ وہ کمینگی پہ اترا ہوئے کہہ رہا ہے تم ہڈ آرام ہوئر گیا تو کھاتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے پیٹ تیرا آگے نکلا ہوئے ہیں چلو تو یہ اوپر تک لے کے جائیں تو ابھی ہائٹ پہ چلتے ہیں گوڑے پہ نہیں جانا پھر جانا ہے تو پیدل جانا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم جاتے آگے بسم اللہ کرتے ہیں آپ کا پائی کوڑے پہ بیٹھ گیا ہے گرانا نہیں ہے چلو یہ تماشا ہے میرے ساتھ میں برابر ہوں یار اللہ کی کچھ برابر ہوں ہم 103 کلو ہم پرنٹس کوڑے پہ چاہ رہے ہیں اور دیکھیں کدھر تک جاتے ہیں دعا کرنا اپنے پائی کے لیے پیچھے وزن ڈالا ہوا ہے میرے دوست کہہ رہے ہیں ارتگل بیٹھا ہوا ہے گوڑے پہ میں اللہ کی قسم ارتگل نہیں ہوں مجھے بچالو کچھ نہیں گیلا ہوتا اللہ کی شان ہے جی چیک کریں کتنا خوبصورت ویو ہے پہاڑ بادلوں سے گھرے میں ہے یہ دیکھیں یہ ہم میڈوز پہ پہنچ گئے ہیں باقی میرے دوست پیدل آئے ہیں لیکن میں موٹا بندہ ہوں میرے سے پیدل چلا نہیں جاتا تو میں نے کوڑے کی سواری کر لی ہے تو ابھی کہہ رہے ہیں کہ مکڑا مکڑا ٹاپ تک جائیں گے تو دیکھتے ہیں اوپر جا کے چاہ سکتا ہوں یا نہیں جا سکتا یہاں تک تو الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں اور ابھی مجھے پتہ چلے ہیں یہاں کے جو لوکل گھر ہیں وہاں کسی اس کا ساک بن رہا ہے آج یہاں پہ کوئی دیسی سبزی بننے لگی ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ لائف کوکنگ نظر آجائے تو آپ کو دیسی سبزی بنتے ہوئے دکھاتے ہیں انشاءاللہ وہ سامنے گوڑی کھڑی ہوئی ہے میرا گوڑا اس کے پاس جانا شروع ہو گیا اوہ بھائی میں نے ادھر جانا ہے ادھر نہیں جانا یہ دیکھیں یہ میرے جی ملک حمیز صاحب ہیں اور زندہ دل بندے ہیں ہم ابھی 44 ایرز کے ہیں ہمارے سے نہیں آیا گیا اور سکسٹی پلاس ہیں اور ماشاءاللہ پانی کا گونٹ پیتے پیتے پہنچ گئے ہیں سکسٹی پایف پلاس ملک صاحب میں تو آپ کو عزت دے رہا تھا سکسٹی پلاس کر رہا تھا آپ اور بڑا کر دیا آپ کو اپنے بڑا کر دیا اچھا جی فرینڈ ایک فیملی ماشاءاللہ یہاں پہ کیمپنگ کر کے آئی ہوئی ہے اور یہاں کوکنگ شوکنگ کرنے لگے ہیں اور پارٹی سینہ ہے ہم میڈوز پہ اوپر پہنچ گئے ہیں میں تو گوڑے پہایا ہے موٹا بندوں میرے سے اوپر نہیں آیا گیا لیکن یہ لوگ دیکھیں میرے خیال میں کل سے آپ لوگ کل سے درائے میں کیسا محول تو ٹھنڈ گیسی تھی یہاں پہ ٹھنڈ اچھی تھی تو یہ سینہ ہے جی یہ میرے بڑیز ہیں بہت مشکلہ اوپر آنا قسم اللہ کی مزا ہے یہ لائف ہے اس کو انجوائی کرنے کے لیے اسی وجہ سے ہوں باقی ہماری ٹیم کا آئے ہیں آرہی آرہی ہے کچھ تو آگے نکل گیا ہے آرہی وہ پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے ہیں وہ ہے وہ ہے وہ جی اس ٹاپ تک جانا ہے سبحان تیری قدرت سبحان ہلکی ہلکی بارش شروع ہوگی ہے ماشاءاللہ یہ لیاقت بھائیں ہیں اور جب آپ سری پائے کی اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو وہاں سے یہ ہارس رائیڈنگ دیتے ہیں مکڑا ٹاپ تک کے لیے تو ان کا نمبر میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا تو جب بھی آپ لوگ میں سے کوئی سری پائے آئے تو ان کے ساتھ رابطہ کیجئے گا سری پائے میں یو فون کی سگنل آتے ہیں تو ان سے رابطہ کر کے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گوڑے پہ لے کے جائیں ٹھیک ہے لیاقت بھائی ٹھیک ہے سہر میرے بھائی یہ دیکھیں جی یہ کچھ فیملیز ہیں جو کل رات کی جہاں پہ آکے ٹھہری ہی ہیں ماشاءاللہ اور خدا کی قدرت اور خدا کی نظارہ دیکھیں خوبصورت اچھے جی فرینڈز مجھے تو خوبصورت وادیوں میں اور پہاڑوں میں اور بادلوں میں یہ گھر مل گیا اور میں یہاں پہ جا رہا ہوں گائیں کے خالص دودھ کی چائے پینے تو ادھر چلتے ہیں چائے پیتے ہیں اور مزا کرتے ہیں میں ان کے گھر آ چکا ہوں کچھ ہندھیرہ ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں لوگ کیسے رہتے ہیں کمرہ ہے دو اچھر پائی ہیں بارش میں پانی ادھر اندر نہیں آتا ہیلو بی بی یہ آلو کٹے میں پڑے میں یہ ان کے برطن پڑے میں اس آگ کا نام کیا ہے مسنون ساگ بن رہا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ یہ لوگ یہ ساگ بنا کے ابھی انشاءاللہ کھائیں گے یہ دیکھیں یہاں کے لوگ اس طرح کے گھروں میں بچارے رہتے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں دیکھیں خوبصورت محول یہ جی میڈوز کے جنگلات ہیں دیکھیں اور اللہ کی نظار ہے دیکھیں وہ دیکھیں اگر میں کیپچر کر سکر رہا ہوں اگر آپ کو آ رہا ہے تو بادل آ رہے ہیں پاڑی پہ مشااللہ خوبصورت جی اور یہ میری رائیڈ ہے اور اس رائیڈ پہ آپ کا بائی سفر کر رہا ہے آج وہ دیکھیں پیک پہ جس پیک پہ میں کھڑا ہوا تھا وہاں سے واپس آئے ہیں اور یہ دیکھیں قدرت کے نظارے دیکھیں قدرت کے نظارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون محول ہے الحمدللہ اور بندے کا دل کرتا ہے کہ جنت اور پرفضاء مقام سے بندہ کہیں بھی نہ جائے اور خوشکسمت لوگ ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کے پاس فسیلٹیز کم ہیں بنیادی سہولتے بھی نہیں ہیں ان کے پاس لیکن بہت اچھی جگہ ہے بہت پرسکون چکہ ہے میرے سامنے بادل ہیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ایک منٹ ایسے یہ دیکھیں یہ میں بادلوں کے اندر ہوں یہ جو پچھے آپ کو فوق فوق نظر آرہی ہے یہ بادل ہیں اور میں بادلوں کے بیچ میں خونگ رہا ہوں الحمدللہ اور کچھ اتنا خوبصورت نظارہ ہے کہ یہاں سے جانے پر دل نہیں کرتا لیکن پھر وہی روٹین واپس بھی جاننا ہے آفیسز بھی جوائن کرنے ہیں اور سب کچھ کرنا ہے فائنلی جی میرے بڈیز مجھے نظر آگئے ہیں یہ آسد کھڑا ہے اس نے ٹائم لیپس لگایا ہوئے اور اس کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں I love you I love you too میری جان I love you too ادھر ادھر لیا ادھر کیوں لے کے جا رہا ہے یہ دیکھیں اس نے ٹائم لیپس لگایا ہوئے اور بادل کیپچر کر رہا ہے وہ اس کے بیچ میں نہ آنا اس کا موبائل آجا 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 اور یہ میرے دو سباب کھڑے میں ستارے تو اس کے ساتھ لچنا لے نا یہ رہی ہمارا سامنے ارطگل آجا ارطگل اس کو پڑھتا ہے نہیں سمبھالا ہے آردہ اور تنا ارطگل سے گوڑالی چل رہا چھوٹا سا بچہ ہمارے لئے پرائز بنانا شروع کر رہا ہے جبردست قسم کے آئل سوائل کرم کر لیا ہے اس نے کتنے دن پرانا آئل ہے یہ آئل کتنا پرانا ہے اچھا اچھا چھوٹوں نے ہمارے لئے پرائز بنانا شروع کر دیئے بس اب پرائز کھاتے ہیں اور پارٹی کر دیئے شرافت بھائی مکڑا پیک پہ یہ ووفر اٹھا کے لے کر گئے ہیں ساتھ اور واپس لے کر آئے ہیں کیوں لے کر گئے ہیں کس کے لئے لے کر گئے ہیں یہ نہیں میں بتاؤں گا یہ میرا اور شرافت بھائی کا سیکریٹ ہے موسیقی کھانا کیا کھائیں گے انشاءاللہ اور بارش ہو رہی ہے کیچرٹ بن گئے بہت تیرا موسم ہوا ہے ہلکی ہلکی تھنڈ فضل کاشی احسان صاحب اور یہ سب میرے دوست چار کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے سلاح سرب ہونا شروع ہوگی ہے اور بگ باس بھی پہنچ گئے ہیں بگ باس کہاں تک گئے سر آپ اینٹ تک ٹاپ تک گئے تشویر نہیں آرہی سی ہی ادھر آکے بیٹھتے ہیں پھر بناتے ہیں مرتضا صاحب ہے انگلام مرتضا صاحب میرے باس بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں تینکیو سر تینکیو اور ابھی سر نماز پڑھ گیا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے میرے خیال میں ہم میں سے کوئی ایک بندہ تھا جنہوں نے جا کے اچھا دو بندوں نے نماز پڑھئی ہے اور یہ بہت ہے تو بس ابھی کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ سری پائے پہ ہمیں کھانا کیا ملتا ہے رہتہ بھی پہنچ چکے جی سلاح تو ہم نے ایزا سٹر لے لیے اور ساتھ سپرائٹ پہنچ چکی ہے اور روٹی اور سالن کا انتظار ہو رہا ہے وہ ہو ہو مزا آنے والا ہے الحمدللہ جی سالن آ چکے ہیں روٹی آ چکی ہے رہتہ سلاح اور یہ آپ کیا ہے کہ اللہ میاں کی نعمت ہے سری پائے والی جگہ پہ آپ کو اس طرح کا اچھا کھانا ملتا ہے تینکس ٹو کیشئر کیشئر وہ پیچھے ہے موٹے اٹھ مجھے کیشئر دکھانے دے یہ راجی ہے ہمارا کیشئر حمدللہ جی کھانا شانہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے کھا لیا ہے شکر الحمدللہ اور اب واپسی کا ٹائم ہوا جاتا ہے سب بڑیز ریڈی ہوئے پڑے ہیں سب تیار ہیں کھانا شانہ کھا کے اور اب ہم اپنی جیپ میں جائیں گے اور دعا کیجئے گا کہ ہم خیریت سے نیچے پہنچ جائیں بارش کافی ہوئی ہے اور روڈ کافی سلپ کر رہی ہے لیکن جیپ ڈرائیورز جو ہیں وہ کافی کانفیڈنٹ ہیں کہ کچھ مسئلہ نہیں ہے ہم آپ کو خیریت سے نیچے پہنچا دیں گے ہمارا روز کا یہ کام ہے چلتے دیکھتے ہیں واپسی کا سفر شروع کرتے ہیں آلموس کوئی پچاس سے اوپر جیپ کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر اور سب اوپر آئے ہوئے تھے سیری پائے اور سیری پائے سے آگے میڈوز اور میڈوز سے آگے مکڑا ٹاپ اور پائے ٹو اور پتری کہاں تک پہنچ رہے تھے تو چلیں واپسی کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم فرنڈز ہم لوگ خیر خیریت سے واپس آگئے تھے اور وہاں پہ ٹھنڈ تھی اور موسم بھی کافی چینج تھا ساتھ بارش بھی ہو رہی تھی اور میں کوئی اتنی موٹی گرم چیز اوپر پہننے کے لیے ساتھ بھی نہیں لے کر گیا ہوتا اسی ویسے مجھے ہرکا سا فیور فیل ہوا تو میں دوائیاں لے کے میڈیسن لے کے میں سو گیا تو کافی دیر بعد اٹھا ہوں تو اس ویلاغ کو انڈ کرتے ہیں آج شام کو یہاں پہ شگران میں ہم لوگ بان فائر کرنے لگے ہیں اور کوئی بر بی کیو پارٹی شائر ٹی بھی ہونے والی ہے تو اگر حالات نے اور طبیعت نے اور صحت نے اجازت دی تو نیس ویلاغ میں آپ کو پارٹی انجوائے کرواؤں گا انشاءاللہ اور کل ہماری یہاں سے واپسی ہے منسرہ کے پاس کوئی نئی لیک بنی ہے کوئی جھیل بنی ہے اور کوئی واتر فال وغیرہ بھی ہے تو شاید اس کو ہم لوگ ایکسپلور کریں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دیکھاؤں گا تو ام سوری میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں بستر سے اس ویلاغ کو ایڈ کرنے لگاؤں میری لئے دعا کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی